لیکن آج ہم اپنی قاہلی اور سستی کی بنیاد پر سہت و تندرستی ہونے کی بنیاد پر پھر بھی آج ہم روزہ سے دور ہیں آج نمازوں سے دور ہیں عبادتوں سے دور ہیں وہ عبادت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا رمضان المبارک میں اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کو ایک لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما اور اگر بندہ ایک رکاہت نماز پڑھتا ہے تو آقا اکعینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ رب تبارک و تعالی اس بندے کو دو لاکھ رکاہت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے لیکن وہ رمضان المبارک کا مہینہ آج ہمارے اندر سے لا پروائی کے بنیاد پر آج ہم اس کو گزارتے ہوئے نصر آتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے آقا اکعینہ صلی اللہ علیہ وسلم انشان فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے ترابی کی نماز ادا کرتا ہے تصویع اور تحلیل کرتا ہے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی اسے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے جن میں بندوں کے لئے مغفرت ہے اس دوسری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن اس مغفرت کے عشرے میں بھی آج ہم عبادت نہیں کرتے آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ آج ہمارا دو رمضان تین رمضان کی ترابی چھوٹ گیا ہے تو چلو ہم کیسے جائے چلو ہم پڑھیں گے ہی نہیں یہ ذہن میں خیال پیدا ہوں استغفراللہ سوچنے کی بات ہے ارے اگر لا پرواہی سے آپ کی دو چار رمضان کی اگر ترابی چھوٹ جائے ایک ہفتے کی نماز اگر چھوٹ جائے تو آپ اس کی بنیاد پر پورے رمضان المبارک کے نماز چھوٹنے کی کوشش نہ کریں پورے رمضان المبارک کے ترابی کو چھوٹنے کی کوشش نہ کریں پورے رمضان المبارک کو اسی طرح گفلت میں نہ گزارنے کی کوشش کریں اس لیے کہ آپ کے جو ایک ہفتے کی جو نماز روزے اور ترابی جو ایک ہفتے کی جو لا پرواہی سے گزرے آپ اس لا پرواہی میں پورے رمضان کو گزارنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ آپ اس کو چھوڑے ہیں اس کا خنہ آپ کو دیا جائے گا لیکن باقی جو رمضان المبارک کا مہنہ آپ کے بیس سے گزر رہا ہے رمضان کے روزے جو آپ کے بیس سے گزر رہے ہیں ترابی جو آپ کے بیس سے گزر رہی ہے کم سے کم اس ترابی کی نماز پہلے اس رمضان المبارک کے باقی جو روزے ہیں اس کے روزے رکھ لیں باقی جو دین ہیں کم سے کم اس کی نماز ادا کر لیں تاکہ رب تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے بچے ہوئے روزے ترابی کے صدقے سے آپ کی مغفرت ہو جائے آپ کی برخش ہو جائے یہ آدمی کی فطری خیال ہے اتنا سوچ گندہ ہو گیا ہے کہ آج ہفتہ دن کی ترابی پڑھ لیا تھوڑی سی ایک دن دو دن اگر بیچ میں ترابی چھوڑ گئی تو پورے رمضان کی ترابی گائے ایک دن دو دن نماز پڑھنے کیلئے یا سرور رمضان میں ایک دن دو دن اگر اس کے کام کاج میں اگر نماز چھوڑ گئی تو پھر پورے رمضان المبارک کے نماز گائے تو کتنا ذہن گندہ ہے کتنے لاپرواہی میں آپ کسر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ یہ اور ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ تو کبھی آیا ہی نہیں آج آیا اس کو اور بھی سرمندہ کر رہا یہ تو کبھی ترابی کے نماز میں آیا نہیں آج آیا ہے یہ تو آیا تھا یہ ایک ہفتہ رہ کر کے پھر بیچ میں چھوڑ دیا بلکہ اس کو شوق دلائیں اس کی اور بھی تعریف کریں دیکھو اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی پھر دوبارہ رب کی گھر میں حاضر ہو گیا اللہ تعالی نے اسے توفیق دی پھر آ کر کے یہ رب کے بارگاہ میں سرطہ کر رہا اس کی اور بھی تعریف کریں اس لیے کہ اس کو شیطان نے بائکا دیا تھا شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈالا تھا لیکن اب انہوں نے شیطان کے باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں جھک رہا رب کی بارگاہ ہمیں وہ آ کر کے سزدہ کر رہا ہے رب کے گھر میں آ کر کے حاضری دے رہا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو یہ جہن و خیالات رکھتے ہیں جو یہ فکریں رکھتے ہیں ان فکروں سے توبہ کریں اپنے ذہن و خیالات کو پاکیزہ کریں اپنے آپ کو درستے کریں ایک رمضان کا روزہ اگر انسان کو ایک روزہ بھی رمضان المبارک میں انسان کو مل جائے تو آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اسی ایک روزہ کے صدقے سے رب تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا اسی ایک رمضان المبارک کے عبادت کے صدقے سے ان کے ہر پریشانی کو دور فرما دے گا بندہ روزہ بندہ دعاوں پہ دعائیں کرتا ہے آخر ہم سوچتے ہیں میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر پھر ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے کیا آپ کو دوسری حدیث پاک معلوم ہے آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے یعنی مقبول جو بندے ہوتے ہیں جو رب کے نیک بندے ہوتے ہیں اچھے بندے ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں رب تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو داریکت قبول نہیں کرتا ہے اسی وقت قبول نہیں کرتا آخر کیوں اس لئے کہ رب تبارک و تعالی حضرت رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرا بندہ بار بار دعا کرتا ہے لیکن یہ دعا کرنا مجھے بہت اچھا لگتا اس لئے اس کو اگر میں ترنت عطا کر دوں ترنت اس کی دعا کو قبول کر لوں تو پھر یہ دعا کرنا چھوڑ دے گا پھر یہ دعا کرنا مجھے پکارنا چھوڑ دے گا اس لئے رب تبارک و تعالی اپنے ایمان والوں کی دعاوں کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے بلکہ ٹھہرا کر کے رکھتا ہے تاکہ اس بندہ جو میری بارگاہ میں مانگ رہا ہے یہ مانگتا جائے اور مجھے اچھا لگتا جائے اس کی بولی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی دعا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تاکہ یہ خوب مجھے مانگے اور جب میں عطا کروں گا اس کو مانگنے سے زیادہ میں اسے عطا کر دوں گا کافر جو دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے اس لئے کہ یہ کافر کی بولی رب کو پسند نہیں ہے ایک بے ایمان کی بولی رب کو پسند نہیں ہے ایک بتمیز انسان کی بولی رب کو پسند نہیں ہے اس لئے رب تبارک و تعالی ایک کافر کو ایک بے ایمان کو اسی وقت سے دولت دیتا ہے اسی وقت میں اس کو جو مانگتا ہے دے دیتا ہے اس لیے کہ اس کی بولی رب کو پسند نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے بہت برا انسان ہے اس کو تونتے دے کر کے بھگا ہو لیکن جو رب کا مقبول ہوتا ہے رب کا اچھا بندہ نیک بندہ ایمان والا ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھہرہ کر کے رکھتا ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے اس کی بولی مجھے بہت پسند ہے اس کی گفتہ گفتہ مجھے بہت پسند ہے اس کی دعائیں مجھے بہت پسند ہیں تاکہ یہ خوب مانگتا جائے اور میری بارگاہ میں مجھ سے فریاد کرتا جائے تاکہ میں اسے خوص ہو جاؤں اور وہ مجھ سے خوص ہو جائے اور میں اس بندہ کو وہ اچھا کروں گا کہ اسے سوچ کے قابل نہیں رہے گا اس لیے آپ اس نا امید میں مت گزار ہیں کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی بلکہ آپ یہ تمنہ کریں کہ میں رب کا مقبول ہوں میری دعا رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور جب رب تعالیٰ مجھے عطا کرے گا تو بے شمار ہمیں عطا فرمائے گا